بللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے I remember سے متعلق سنٹینسز جس کا مطلب ہوتا ہے مجھے یاد ہے اس ویڈیو میں آپ کچھ سنٹینسز سیکھیں گے جس میں آپ یہ ایکسپریس کر سکتے ہیں کوئی آج سے پوچھے کہ آپ کو وہ وقت یاد ہے یا اس کی وفات یاد ہے یا آپ کو وہ پارٹی یاد ہے تو آپ نے اگر کسی کو انگلیش میں یہ ریپلائے دینے ہے تو وہ آپ کس طرح دیں گے آج آپ اس ویڈیو میں سیکھیں گے تو آئیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں It is still in my memory یہ ابھی تک میری یاداش میں ہے It is یا اس کے علاوہ آپ اس کو spoken انگلیش میں جب بولیں گے تو آپ بولیں گے It is still in my memory یہ ابھی تک میری یاداش میں ہے Yes It is still in my mind ہاں یہ ابھی بھی میرے ذہن میں ہے mind ذہن تماغ brain ہوتا ہے اور ذہن آپ نے انگلیش میں کہنا ہے تو آپ کہیں گے mind ہاں یہ ابھی بھی میرے ذہن میں ہے Yes It is still in my mind How can I forget میں کیسے بھول سکتا ہوں یا میں کیسے بھول سکتی ہوں Forget بھولنا How can I forget میں کیسے بھول سکتا ہوں یا میں کیسے بھول سکتی ہوں I remember because it is not easy to forget it مجھے یاد ہے کیونکہ یہ بھولانا آسان نہیں I remember because it is not easy to forget it مجھے یاد ہے کیونکہ یہ بھولانا آسان نہیں ہے It is fresh in my mind یہ میرے ذہن میں تازہ ہے fresh تازہ mind ذہن It is fresh in my mind یہ میرے ذہن میں تازہ ہے یعنی جو بھی وہ کوہ ہوا جو واقعہ پیش آیا اچھا تھا یا بھرا تھا تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی میرے ذہن میں تازہ ہے تو آپ کہیں گے It is fresh in my mind امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ مررت مر川 مرور در ایسل مرور ہون تم مرور